ہائی فرینڈز ویلکم دو چینل سوپر ڈلکس یہاں بات کریں گے کس طریقے سے ہم پلان کر سکتے ہیں کل کے لیے کیا فیلحال مارکٹ کا سیٹ اپ ہے آج نفٹی کے ایکسپائری تھی بہت ہی زیادہ والاٹائل تھی بہت اٹھا پٹک تھا اور ایکسپائری تھی تو مطلب اس طریقے سے ہو رہا تھا جیسے کوئی ایک پانزی سکیم چلتی ہے اس طریقے سے لگ رہا تھا پہلے اٹھاؤ پھر پٹکو تو مطلب بہت سائے لوگ کے تو اس طریقے سے مطلب کنوکشن نہیں آئے گا ویلیف نہیں آئے گا کہ آپ رائز ایکشن کریں کچھ ہے ہی نہیں بس اٹھا پٹک کر رہے ہیں اور یہ چیز اور بڑھنے والی ہے کیونکہ جو میں نے ریالائز کیا ہے کہ انڈین مارکٹ کے والیوم کم ہو رہے ہیں جب والیوم کم ہوں گے تو بڑے لوگ جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو بہت بری طرح پیٹیں گے اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے اور یہی چیز ہم نے دیکھی تو آج کا اگر یہ تو ڈیلی کا آپ نان چاکو دیکھ رہے ہو لیکن اگر اس کو آپ 5 منٹ یا 3 منٹ میں دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا چل رہا تھا اور سائز آف موو دیکھو آپ 80,490 وہاں سے 81,630 مطلب یہ قریب 1100 پوائنٹ پھر یہاں پہ چھوڑا سا ڈپ ٹھیک ہے قریب قریب 300 پوائنٹ اور پھر راکٹ قریب یہاں پہ 1000 پوائنٹ پھر وہاں سے آرام سے اس نے پٹکا ہے 1000 پوائنٹ تو پھر اٹھا دیا یہاں سے 700 800 پوائنٹ تو اس طریقے سے آپ سوچو کیا حالت ہوئی ہوگی لوگوں کی اور لوگوں کے ایکاؤنٹ اڑتے ہیں سٹاپ لاؤس لگانے والوں کی تو خیر چھوڑ دو ان کا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے اس طریقے کا مارکٹ میں نہیں پٹی جائیں گے تو یہ سب چیزیں ہیں تو فیلحال چلو یہ جو ہو رہا ہے اس سے میں یہ کہوں گا کہ rethink your strategy اپنی strategy پر دوبارہ سوچو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور فیلحال میں تو انڈین مارکٹ میں نہیں ہوں active لیکن آپ لوگ کو اگر ہونا ہے تو آپ کو تھوڑا rethink کرنی پڑے گی میں نے اس کے لئے کہا ہے کہ آپ future trade کرو آپ option selling کر لو وہ بھی دور کی اگلے مہینے کی اور وہ بھی technically سوچ سمجھ کے مطلب کہ یہ bullish trend ہے تو bullish trend میں dip میں put sell کروں گا rally ہو گئی ہے اس کے بعد call sell کروں گا گرنے کے بعد call sell نہیں کروں گا اور اٹھنے کے بعد میں put sell نہیں کروں گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو don'ts ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی overall اگر ہم technically بات کریں تو آپ دیکھو پچھلے دو دن کے candle کو بھی almost breach کرتے ہوئے اور آئی توڑا اس نے تو کافی کچھ اس نے کھیل کھیلا ہے اس n6 نے میرا ماننا ہے کہ یہ جو resistance تھا میں نے بات بھی کی تھی last video میں 82,300 کا level ہم نے بات کی تھی exactly وہیں پہ آج کا high ہے کیونکہ یہاں پہ ایک آپ دیکھو گے یہ resistance تھا جہاں پہ seller آئے تھے اور یہ ایک strong resistance ہے اگر اس کے اوپر ہم نکلیں گے تب ہم ایک bullish territory میں آ جائیں گے اس کے بعد market میں ایک اچھا sentiment bullish رہے گا لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہوگی تھوڑا اٹھا پٹک چلے گا اگر اوپر جانا بھی ہے تو گر گر کے اٹھائیں گے تو یہاں دو تین دن کا consolidation چل سکتا ہے لیکن اگر آج کا high ٹوٹے گا تو اس کے اوپر ایک اچھی rally بن سکتی ہے سلسکس کا level 82,300 ہے نفٹی کی اگر میں بات کرو تو نفٹی میں یہ جو اپر ballinger band ہے یہ ٹچ کر لیا لیکن یہاں ابھی بھی جگہ ہو سکتی ہے 25,200 تو اگر یہ جاتا ہے وہاں پہ کھیچنے تو اگر یہ جاتا ہے وہاں پہ کھیچنے تو 25,170 تک کے level آ سکتے ہیں لیکن یہ area جہاں پہ ہم رکے ہیں یہ پرانا ایک support area تھا تو یہاں پہ بھی fight ہوگی تو 24,800 850 is a resistance اگر اس کو پار کیا تو 400 point اور آ سکتے ہیں یہاں پہ bank نفٹی یہ بات کروں گا تو یہ بھی ایک resistance پہ ہے آپ دیکھو ہم almost all time high کے پاس میں ہیں اور وہاں پہ اس میں بھی rejection آیا آج یہ کل سے زیادہ مطلب اتنا strong نہیں تھا جتنا نفٹی تھا جبکہ کل زیادہ strong تھا نفٹی ریڈ میں تھا تو کھیل بہت بھینکر index management چل رہا ہے میرا ماننا ہے یہاں پہ سترک ہو جانا چاہیے head shoulder shoulder ہو سکتا یہاں سے reverse کریں کیونکہ چیزیں اتنی positive نہیں ہیں جتنی ہم سوچ رہے ہیں لیکن technically پیسہ US میں آرہا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کچھ funds بول رہا ہوں گی چلو خرید لیتے ہیں لیکن all time high کے پاس long ہونا is always risky تو بیٹر ہوگا تھوڑا سا wait and watch کرو اگلے ایک سے دو دن کیا ہم 53 ہے یہ دکھ رہا ہے it sector کی بات کرو تو اس نے ایک میں نے آپ کو technical بتایا تھا آپ دیکھیں گے last video آپ دیکھتے ہو تو آپ دیکھیں exactly ہم نے بات کی تھی پہلے یہاں آئے گا ری ہم دیکھ ہم تو اپنے نولیج کو کیسے ٹیسٹ کرو گے آپ خودی کے انالیسس کو ریکارڈ کرو اور دیکھو کی میں نے کیا سوچا تھا اور کیسے بیہیب کیا مارکیٹ میں میڈ کیپ میں بہت بڑی ریلی نہیں ہے میرا میڈ کیا کہنا میڈ بہت ریلی نہیں دیکھتا ہوں اگلے تین سے چھ مہینے بھی پرانے دو مہینے تین مہینے پہلے اگر آپ نے میری بات سنی ہوگی تو میں کہا تھا بھائی بہت پٹائی ہونے والی آپ نے دیکھا ہم کہا تک گئے لیکن جو اگلی پٹائی ہوگی وہ اس سے بھی بری ہوگی کیونکہ ہم پھر ہم پھر واپس سے اس ایریا میں جا رہے ہیں 46,000 تک مطلب یہاں سے 15-20% گرنے کا میرا ماننا ہے کہ دیر سویر بات نفٹی کا یہ ہی بنے گا تو یہاں سے بھی واپس سے اگر گرے تو اس بار بہت تیز گریں گے گلوبل مارکیٹس آپ کے سٹیبل ہیں ریلی ریکارڈ پہ جا کے یو ایس ٹیک نے ریکارڈ بنایا ہے تو یہ بھی پوزٹیو ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرو تو دیکھوگے ڈالر از سٹرانگ جس کے کارن پروبلم تھی دولر اگر یہاں سے گرتا ہے تو یہ پوزٹیو ہوگا امرجنگ مارکیٹس کے لئے انڈیا کے لئے بھی اپ کروڈ وائل سیونٹی کے آس پاس بنا ہے اگر یہاں پہ ایکوٹی میں ایک پیسہ آئے تو اس کے لئے ایلز کو گرنا پڑے گا انفلیشن کو کو ڈاون کی ایک 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 ریٹ کٹ ہوں گے یہ وشواص مارکیٹ کو ہونا چاہیے تب ہی مارکیٹ اٹھے گا تو اوبر آل یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں 24 گھنٹے میں اور crypto تو بھاگی رہا ہے bitcoin 1 میں 8th number یا 10th number پہ bitcoin ہے مطلب اگر size دیکھا جائے تو word میں آٹھمی سب سے بڑی چیز جو ہے bitcoin ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ جس کو لگ ہسی اڑاتے وہ چیز کتنی بڑی ہے اور دیکھو losers ہمیشہ ہستے رہیں گے winners explore کریں سیکھیں سمجھیں تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارا چینل بھی میں نے بنا رکھا ہے crypto with لکش اس میں میں ویڈیو بناوں گا اور میرا telegram چینل بھی ہے اس کا وہ بھی چیک کر سکتے سیکھنے سمجھنے پہ شروعات کریے دھیرے دھیرے جنگی کو شروعات کریے اور ٹیکنیکل سیم ہے چیزیں ٹرمز تھوڑی تھوڑی الگ ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی آپ کی ٹریڈنگ سکل ہے جو آپ نے اندیا میں بنائی ہے تو آپ یہاں بھی use کروگے تو almost same کام کرتی ہے تو I hope ویڈیو اچھا لگا اچھا لگا تو